سردیوں قیامت کے ساتھ ہی گیس بہران سر اٹھانے لگا ملدان کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس گائپ ہو گیا شہروں کی دہائی شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں بشتی بہران شدت اختیار کر جاتا ہے تو سردیوں میں گیس بہران جینا حرام کر دیتا ہے جائیں تو کہاں جائیں پیر کالونی کے مکین گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ پر سرابہ احتجاج مزید تفصیلہ جانتے ہیں گوھر رحمان سے جی گوھر اپ ڈیٹ کیجئے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے جی بلکل سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس کا بہران ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے ملتان کے مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سرفلہ شروع ہو گیا رات کے اوقات میں خضر طور پر رات نو بجے سے لے کر صبح چھ بجے تک گیس مکمل طور پر بن رہتی ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو دن کے اوقات میں گیس کا لو پریشر سے شہری خاصے پریشان ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جائیں تو کہاں جائے گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب برداشت کرنا پڑتا ہے اور سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ لکڑیوں کے اگر بات کی جائے تو لکڑیا بھی اتنی مہنگیاں انہیں جلایا نہیں جا سکتا اور شہری شہری سوال سے خاصے پریشان اگر نظر آ رہے ہیں ملتان کے مختلف علاقے خصوص طور پر پیرہ غیب، ممتازہ آباد، چوکشہ، عباس، گلگست کالونی چونگی نمبر آٹھ پر جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چاری ہے لو پریشر سے خاصے لوگ پریشان نظر آ رہے ہیں اس وقت ہم پیرہ غیب میں موجود ہے جہاں پر جو ہے شہری سراپے اعتجاج ہیں یہاں پر کافی بار جو ہے یہاں پر اعتجاج کیا گیا ہے پیر کالونی میں اعتجاج کیا جا رہا ہے اس وقت ہم آنسا شہری موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں سر بتائیے گا گیس کی لوڈ شیڈنگ کی کیا حالت ہے یہاں پر یہ ہم پیر کالونی چوکشہ بات کرینے والے ہیں جی یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ حد سے کی جا رہی ہے اور پہلے تو گیس ہوتی نہیں اگر وہ آتی ہے تو ایسی مقدار میں آتی ہے کہ یہاں پر طوے سے روٹی نہیں پک سکتی بہت کام مقدار میں آتی ہے تب اگر ہم نہیں ہو سکتا اس مقدار سے اور لہٰذا ہماری افترانے والے سے گزارش ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کام کی جائے اور اتنی مقدار بھیجی جائے تاکہ قریب لوگ روٹی پکا سکیں صبح ناشتے کا ٹائم ہوتا ہے پریشر بلکل نہیں ہوتا بچے سکول جانے کے لیے ناشتہ مانگتے ہیں لیکن گھروں سے ناشتہ تیار نہیں ہو سکتا گیس نہ ہونے کی وجہ سے اب بچے جو بہر کی روٹیاں کھا کر اکثر تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں نہیں تو بھوک کے چلے جاتے ہیں اب پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پر نہ ہی صبح کے ٹائم پر گیس ہوتی ہے اور نہ ہی رات کو روٹی کے ٹائم پر گیس ہوتی ہے اور گیس کی مقدار بہت کم مقدار میں پریشر بہت کم مقدار میں ہو گیا ہے یہاں پیر کولونی میں تو برہ نام گیس آ رہی ہے دیکھیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں جو گیس کا پریشر ہے وہ انتائی کم ہو گیا ہے پہلے گرمیوں میں بھی جو تھا لوڈ شیڈنگ کا سسطہ جاری رہا لیکن جیسے سرنی آئی ہے دن کے اوقات میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی اور پریشر انتائی کم ہے خصوص طور پر جو صبح کے اوقات میں بچوں نے سکول جانا ہوتا ہے سات سے آٹھ بڑی کا ٹائم ہوتا ہے تو گیس یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر باہر کا کھانا بچوں کے لیے استعمال کرنا پڑا ہے بچے بیمار بھی ہو رہے ہیں بہت شکریہ